چین نے کرونا وائرس پر مکمل طور پر کابو پا لیا ہے اور گزشتہ روز ایک بھی وائرس سے متاثر ہونے والا نیا کیس سامنے نہیں آیا تاہم اب چین نے کہا ہے کہ جپان میں انفلوینزا کی نئے قسم کے لیے استعمال ہونے والی ایک دوہ کرونا وائرس پر موثر ثابت ہو رہی ہے برطانوی روزنا میں دی گارڈین کی ریموٹ کے مطابق چین کی وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے ایک عہدے دار زین شینمن نے بتایا کہ فیوی پریور نامی دوہ کے اثرات وہان اور شینزن میں کلینیکل ٹرائلز کے دوران حوصلہ افضار رہے اس دوہ کو تین سو چالیس مریضوں کو استعمال کرایا گیا یہ بہت زیادہ محفوظ ہونے کے ساتھ علاج میں واضح طور پر موثر ثابت ہوئی ہے ریپورٹ کے مطابق جن مریضوں کو شینزن میں یہ دوہ استعمال کرائی گئی ان میں ٹیسٹ مضبط آنے کے چار دن بعد وائرس ختم ہو گیا جبکہ اس دوہ کے بغیر مرز کی علامات کے لیے دیگر عدویات کے استعمال سے سہتیابی میں عوصتاً گیارہ دن درکار ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایکسرے سے بھی اس نئی دوہ کے استعمال سے 91 فیصد مریضوں کے پھیپڑوں کی حالت میں بھی بہتری کی تصدیق ہوئی جبکہ دیگر عدویات میں یہ شرعہ 62 فیصد کے قریب ہوتی ہے اس دوہ کو فیوجی فلم ٹویاما کیمیکل نے 2014 میں تیار کیا تھا تاہم اس نے چینی دعوے پر کوئی بیان جاری کرنے سے انکار کیا مگر چینی عہددار کے بیان کے بعد کمپنی کے حسس میں بودھ کو 14 فیصد سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا جاپان میں بھی ڈاکٹروں کی جانب سے اس دوہ کو کرونا وائرس کی معمولی سے معتدل علامات والے مریضوں پر ہونے والے کلینیکل ٹرائلز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کو توقع ہے کہ اس کے استعمال سے مریضوں میں وائرس کی نشون اما کی روک تھام ممکن ہے مگر جاپانی وزارت صحت کے ذرائع نے کہا ہے کہ یہ دوہ سنگین علامات والے مریضوں کے لیے ممکنہ طور پر زیادہ موثر نہیں کیونکہ ایسے مریضوں پر اس کا اثر دیکھنے میں نہیں آیا جن میں وائرس زیادہ پھیل چکا تھا ذرائع نے مزید بتایا کہ اس سے ہٹ کر جن مریضوں میں HIV انفیکشن کے لیے استعمال ہونے والے عدویات کے امتزاج کو استعمال کیا گیا ان کے ساتھ بھی سنگین کیسز میں یہی مسئلہ دیکھنے میں آیا اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے احساس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں مجھے نحل فاطمہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ